لکھنو والوں نے چکھایا چورما کا سوات پنجاب والوں کو ہلو ہائے نمسکار میں ہوں کاسی آپ دیکھنا سو کر چکے ہیں رن بھاگو اگر آپ اس چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر کولکاتا کے سامنے ویرات کولی کی بلیواجی ہار کے لیے جمعے دار تھی تو لکھنو کے سامنے سکھر دھمن کی بلیواجی کو بھی جمعے دار ٹھہرایا جائے گا کیونکہ اگر بلیواجی بھی کی سروات کرتے ہیں اور آپ لگ بھگ لگ بھگ پورا میچ کھیل کر آتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کی ٹیم جو ہے وہ ہار جاتی ہے تو فٹی ٹونٹی میں آپ کے انٹینٹ کو لے کر سوال تو ہوں گے گروہ حالانکہ لکھنو کی ہار کے پیچھے اکیلے سکھر دھمن جمعے دار یہ کہنا تھوڑا سا بیمانی ہو جائے گی کیونکہ یہ لڑکا جو یہاں نجر آ رہا ہے اس کی سپیٹ کے سامنے پنجاب جو ہے وہ آج کمجور پڑ گئی پنجاب کی ٹیم جو ہے اچھا کھیل رہی تھی دس اوور کی سروات ہوئی اور دس اوور میں آج رن تھونک دیئے تھے وکیٹ بھی نہیں گیرا تھا ایسا لگا کہ پنجاب جو ہے آج ارنے کے مونڈ میں ہے جونی بیری سٹو انتیس بول پر بیالیس رن پر کھیل رہے تھے سکھر دھمن جو ہے تیس بول پر پچاس رن بنا چکے تھے لیکن اس کے بعد ایک لڑکا جو اس کا نام مینک یاد ہوئے وہ آتا ہے اور آتا نہیں یہ دراصل لکھنو کے لیے جیت کی سکرپٹ لکھ جاتا ہے گیارہ اوور میں انیس اوور کے بیچ میں پنجاب کے والے ایک سر دن بنا پائی وہی پنجاب جو ہے دس اوور میں اٹھان بے رن تھوک کر بیٹھی تھی چھاتی تھوک رہی تھی کہ پچھلا والا میچ بھلے ہی ہار گئے تھے یہ والا سڑ اپنا حق ہے اس سے اس کا حق چھینہ اور میانک نے سون مچھ میں اپنا نام روسن کر دیا اکیس سال کا لڑکا جس کی سپیٹ کے سامنے پنجاب دھوہ دھوہ ہو گیا اکیس سے انیس اوور اکسٹ زن پانچ وکیٹ گرتے ہیں اور اس پانچ وکیٹ میں تین وکیٹ جو ہیں وہ میانک لے جاتا ہے لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ سکھا دمن کیا اس ہار کے لیے جمعہ دار ہے حالانکی جو ٹوٹل ہے وٹی ٹونٹی کرکت کی تیہاز میں چس کرتے ہوئے ہائیسٹ سکور ہے پنجاب یہ کہہ سکتی ہے کہ آج تک کبھی کسی ٹیم نے ایک سو اتتر رن نہیں بنایا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لکھنو کی یہ پیچ نہیں ہے جسے سلو بولا جاتا تھا یہ جو پیچ ہے وہ ایک سو بیس ایک سو تیس پر میچ ختم ہو جاتا تھا یہ وہ پیچ تھی جس پر رن بن رہے تھے برس رہے تھے اور سکھا دمن نے خود بھی برسائے تیس بول میں پچاس رن ٹھونک دیئے تھے اور ساتھ میں جونی بیریسٹو انتیس بول پر بیالیس رن ٹھونک چکے تھے لیکن اس کے بعد مینگ کی آنڈھی میں یہ لوگ اُل گئی پنجاب کی لگاتار یہ دوسری ہار ہے اور لکھنو کو آج جیت کا توفہ ملا قسمت کی بات یہ بھی دیکھئے کہ مینگ جو ہیں وہ اس میچ کے ہیرو بنے اور ہیرو جو ہیں وہ صرف روپے بیس لاکھ میں آئے اب میرے مند میں پھر سوال آیا کہ یار پچیس کرون سے بہتر تو ہمارے بیس بیس لاکھ والے پلئیئر ہیں جو ایک سو پچاس کی رفتار سے گین فیکتے ہیں اور اپنی ٹیم کو جتا آتے ہیں چاہے کے کے آر میں ہر سے دانا ہوں یہاں پر مینگ کیا دو لیکن پوائنس ٹیور میں فیلہار سی ایس کے کی ٹیم ٹاپ پر پہنچ گئی ہے آر سی بھی سات نمبر پر پہنچ گئی ہے اور ہارڈک پانجا کی ممبائی دس نمبر پر برقرار ہے سکھر دوان جی نے اظہار کا میں کم سے کم جمع دار مانتا ہوں کیونکہ یہ جو چھوٹے سے رنوں سے ہار گئے یہ سکھر کی بلے باجی کے چلتے ہیں تیس بالوں میں پچاس رن پہلے بنائے اور آخری کے انیس بالوں میں انہوں نے بیس رن بنائے پھر اپنا وکٹ گمائیا پچاس بال پر ستہ رن بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے اور یہی سے ان کی کہانی جو ہے وہ گربرا آگئی سکھر دوان کی اگر آپ بیٹنگ کو ڈیکوٹ کریں گے تو پہلی دس بال میں آٹھ رن تھے اسی کے سٹرائک ریٹ سے یعنی سلو سلوات کی پھر اپنی پاری کو انہوں نے کھینچا پچیس بال پر سہتالیس رن بنائے آلموسٹ 188 کا سٹرائک ریٹ تھا ایسی ہی اور جانکاری پانے کے لیے بنے رہے اپنے پیارے بھائی کاسی کے ساتھ ہم جلد ہی ملیں گے ایک نئی جانکاری کے ساتھ جب تک کے لیے جہین گوڈ بیٹ ٹیک کیئر